بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آز میں آپ کو سکھاؤں گی کہ سات دہ شلوار کی ٹیوزر کی کٹنگ کیسے کرتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہمیں چاہیے تین چیزوں کی ضرورت ہے چاک، کینچی اور ہمیں چاہیے انچی ٹیپ تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں کپے کو میں نے بچھا دیا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لمبائی میں سے ڈبل فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح double fold کر کے اس کے بعد آپ نے اس طرح اس کو چڑائی میں پریس کر دینا ہے یہ دیکھیں بند سیڈ جو ہے وہ ادھر ہے اور جو کھلی سیڈ وہ میرے طرف ہے اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ہم اس کی length لیں گے یہ دیکھیں آپ نے اپنی شلوار کی length دیکھ لینے ہیں کہ وہ کتنی ہے اس کنارے سے آپ نے رکھنا ہے اور نیچے جو کنارہ ہوتا ہے اس کی طرف آپ نے لے کے جانا ہے سیدھا بالکل اس میں کوئی بال نہیں آپ نے پریس اچھے سے کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے ہمیں اس کی length کتنی چاہیے مجھے اس کی چاہیے تقریباً 40 inch آپ نے جتنی length ہے آپ کی 17 ہے 25 ہے 40 ہے جتنی بھی آپ کی length ہے آپ نے اتنی رکھنی ہے اس کے بعد آپ نے دو inch اوپر سے نیفہ لینا ہے اس طرح دو inch آپ نے نیفے پر نشان لگا دینا ہے میں ابھی آپ کو لگا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہم نے دو inch اوپر نیفے کا نشان لگا دیا اب آپ نے جتنی آپ کی length ہے آپ نے ادھر سے اس کا ناپ لینا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر سے آپ کا نیفہ ہو گیا جو آپ نے اندر کی طرف fold کرنا ہے پہلے آپ نے ادھر نشان لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کی جو ہے نا وہ length لینے length آپ نے جب لینے ہے تو نیچے آکے جتنی آپ کی تیار شلوار ہے آپ نے ادھر نشان لگا دینا ہے میری ادھر تیار جو شلوار ہے وہ چھتیس انچہ ہے یہ دیکھیں اگر میں رکھا ہوں آپ دکھا سکے تو یہ دیکھیں جی یہ میں نے نشان لگا دیا ٹھیک ہے اس کی جو ہے نا لمبائی پہ اب ہم اس کو جو اندر fold کریں گے اب ہم وہ نشان لگائیں گے ٹھیک ہے جو ہم نے اندر fold کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے یہ پہلے آپ نے تیار کا نشان لگا دینا ہے یہ تیار کا جب آپ نشان لگا دیں گے اس کے بعد آپ نے تین انچ ایکسٹرہ نیچے لینا ہے اگر آپ نے کوئی designing نہیں کرنی اگر آپ نے کوئی designing کرنی ہے اگر اس میں کوئی plateیں ڈالنی ہے یا اگر کوئی آپ نے designing کرنی ہے تو اس کے مطابق آپ اس کی جو ہے نا وہ cutting کریں گے ٹھیک ہو گیا کیونکہ اگر آپ نے plateیں ڈالنی ہے تو پھر اس کی جتنی مکمبل land ہے آپ وہ رکھیں گے تو اس کے بعد آپ plateیں ڈالنے کے بعد آپ اس کو جو بھی آپ shape دینا چاہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھا دوں گی تو تقریباً اگر آپ نے چھے plateیں ڈالنی ہے تو آدھے انچ کی plate ہوتی ہے تو تین انچ آپ extra کپڑا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں اس لئے سمجھا رہی ہوں کہ بعد میں آپ cutting کر دیں تو آپ کے ذہن میں آئے کہ ہم نے تو ڈزائنی کرنی تھی تو پھر مسئلہ نہ بنے اوکے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی جو ہے میانی کتنی رکھ یہ دیکھیں جی یہ ہمارا نیفے والی سیڈ ہے اور نیچے جو تھی وہ ہماری پانچے والی سیڈ تھی ٹھیک ہے ادھر سے ہم جو یہ کھلی سیڈ ہے ادھر سے ہم رکھیں گے میانی کا جو لمبائی ہے وہ ہم رکھیں گے کہ ہمیں لمبائی کتنی چاہیے اچھا یہ دیکھیں اگر ہم اوپر سے ادھر سے ناپ لیں گے تو ہمیں دو انچ جو نیفے کا ہے وہ اس کے اندر ڈالنا ہے اگر ہم ادھر سے ناپ نہیں لیتے یہ ہمیں دو انچ چھوڑ دیتے ادھر سے لیتے ہیں تو پہلے نمبر پہ تو جو آپ کی شلوار ہے اس کی جو میانی ہے وہ آپ ناپ لیں گے کتنی ہے ٹھیک ہے کسی کی کام ہوتی کسی کی زیادہ ہوتی ہے ایسے ہی آپ نے نہیں لے لینے یہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں تیرہ انچ ٹھیک ہے اگر میں ادھر سے لیتی تو میرا پندرہ انچ آنا تھا ٹھیک ہو گیا اور آدھا انچ سلائی کے لیے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کا ناپ لیں گے کہ اس کی چڑائی کتنی ہے اور ہمیں کتنی چاہیے یہ دیکھیں اس کی چڑائی ہے انیس انچ ٹھیک ہو گیا یہ نارمل جو ہے وہ لڑکی ہے اس کی لیے یہ صحیح ہے تو اگر ذرا کوئی لڑکی اس کا جسم بارہ ہے یا اس کی شلوار کا گھیر زیادہ ہوتا ہے جس طرح تو پھر آپ کیا کریں گے جو ہم ادھر سے کٹنگ کریں گے ادھر سے نیچے سے جب ہم پانچی کی کٹنگ کریں گے تو جو وہ کپڑا نکلے گا اگر آپ کا اوپر سے کپڑا بچتا ہے تو پھر تو صحیح ہے آپ وہ ادھر ڈال سکتے ہیں اگر وہ نہیں بچتا تو آپ جو ادھر سے کپڑا نکالیں گے تو آپ اس کو ادھر ڈالیں گے تو وہ بھی شاید میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گی کہ کیسے ہم میانی میں کپڑا ڈالتے ہیں تو اگر نہیں بتایا ہے تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ضرور بتاؤں گی تو اس کی ہم کٹنگ کریں گے دو انچ ہم اس کو اندر کی طرف کریں گے اس طرح اس کا بوکس بنا دیں گے ٹھیک ہے پھر ہم ادھر سے اس کی گلائی کر دیں گے ٹھیک ہو گیا دیکھیں اس طرح ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور اب ہم آپ کو نیچے اس کے یہ دیکھیں یہ ہم نے نیچے جو ہے یہ پانچے کا نشان لگا ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ پانچے کی ہم نے چڑائی جو ہے وہ کتنی رکھنی ہے تو نارمل جو ہے وہ چھے انچ چلتی ہے یہ دیکھیں باقی آپ اپنے پانچے کے حساب سے کر سکتے ہیں چھے انچ ہمارا یہ دیکھیں یہ نشان ہو گیا اور یہ دیکھیں ایک انچ ہمارا یہ نشان ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا سلائی کا نشان ہے اور یہ ہمارا جو ہے نا وہ کٹنگ کا نشان ہے ٹھیک ہے اب پہلے ہم اس کو اس طرح سیدھا کر دیں گے یہ آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جو بھی آپ کی جس طرح کی نام شیب آپ نے رکھنی ہے یہ دیکھیں ادھر سے آپ نے دس انچ پہ تھوڑا سا نشان اندر کی طرف لے کے جانے ٹھیک ہو گیا پہلے آپ اگر آپ کے پاس یہ نہیں تو آپ سمپل اس سے کریں کوئی ضرورت نہیں آپ کو کہ اب ہم کیا کریں گے مارے پاس تو سکیل نہیں ہے تو اس طرح آپ اس کو رکھیں گے اور پہلے ہم ایسی نشان بکا دیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اور یہ ہمارا سٹیچنگ کا نشان یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کے بعد اس کی تھوڑی سی جو ہے نا گلائی جو ادھر سے ایک انچ اندر کی طرف ایسے کھریں گے ٹھیک ہو گیا یہ جو ہے یہ ہم نے لگایا سٹیچنگ کا نشان یہ ہم نے لگایا سیمپل پہلے آپ نے سیدھا نشان لگا اس کے بعد اس سے ہم نے ایک انچ اندر کی طرف کرنا ہے کہ ادھر جول نہ آئے ٹھیک ہو گیا سمجھ آ رہی ہو گیا آپ کو اچھے سے تو اب ہم اس کی کرتے ہیں ہم نے کٹنگ یہ دیکھیں یہ ہماری ٹیوزر کی کٹنگ ٹھیک ہو گیا اب ہم اوپر کریں گے میاں نیکیس کی کٹنگ یہ دیکھیں دیکھیں ٹھیک ہو گیا اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی مکمبل ٹیوزر کی آپ رکھ دیکھ لیں تو اسی طرح آپ نے کٹنگ کرنے اگر پھر بھی کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آنتا پھر آپ کو بہت اچھے اچھے ویڈیو لا کر دیں گے ٹیوزر کی ڈیزائننگ کی کٹنگ کی سٹیچنگ کی ڈریس ڈیزائننگ کی کوئی بھی اگر ویڈیو دیکھنی ہو تو میری چینل کا وزٹ کریں تو مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا بھی بہت سے زیادہ خیار رکھیں تو میری چینل کو ضرور سسکرائب کریں اگر ابھی تک نہیں کیا تو لائک کریں شیئر کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اوکی اللہ حافظ